اتفردیش کے بدائیوں چلس سے ایک دل دہلہ دینے والی وارضات کی خبر سامنی آئی ہے یاہ ایک پتی نے اپنی پتنی کی صرف اس لئے ہتیا کر دی کیونکہ وہے اسے تانے مارا کرتی تھی دونوں کی شادی کو چار سال کا وقت گزر گیا تھا لیکن ان کے کوئی اولاد نہیں تھی پتنی اس کا ذمہ دار اپنے پتی کو ہی مانتی تھی اور اسے پریگنٹ نہ کر پانے کا تانہ دیا کرتی تھی بس اسی بار سے خونس کھا کر پتی نے گوگل پر پتنی کو مارنے کے طریقے ڈھوڑنے شروع کیے اور پھر ایک خوفناک وارضات کو انجام دے ڈالا اس کے لئے پتی نے ایک سولٹ کہانی بھی تیار کی لیکن وہے پولس کی آگے نہ چل سکی اور چوبس گھنٹے کے اندر ہی پولس نے اس پوری وارضات کا کھلا سکر دیا دراصل منگلوار کی صبح اجھانی کوتوالی پولس کو سوشنہ ملی کہ ایک مہیلہ کی ہتیا کر کے اس سے 42,000 روپے لوٹے گئے ہیں سوشنہ مہیلہ کے پتی سرتاج نے ہی دی تھی سرتاج کا کہنا تھا کہ چار بدماشوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے سرتاج کو بھی ہلکی چوٹے ہاتھوں میں آئی تھی پولس نے سرتاج کا علاج کر آیا سرتاج نے پولس کو کہانی سنائی کہ وہے دلی سے اپنے گھر کے لیے بس میں سوار ہوئے تھے تاڑ کے صبح بس سے اترنے کے بعد اپنے گاؤں مانپور جا رہے تھے اس نے راستے میں بدماشوں دوارہ پتنی کی ہتیا کرنے اور خود کے گھائل ہونے کی سوشنہ پولس کو دی موکر پہنچے پولس نے دیکھا کہ ندہ سے کوئی بھی لوٹ پارٹ نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کسی بدماش دوارہ حملہ کرنے کی بات سامیائی آروپی سرتاج بدماشوں دوارہ حملے کی بات لگتار کر رہا تھا اس نے پولس کو بتایا کہ لوٹ ہوئی ہے اور موبائل کو بھی بدماشوں نے لوٹ لیا ہے اس بیچ پولس نے محلہ ندہ کے شب کو کب سے ملی کر پوسٹ مارٹم کیلئے بھیجا جبکہ پتی سرتاج کی تحریر پر پولس نے ایف آئی آر درز کی صبح تک جو سرتاج وادی بنا تھا پانچ گھنٹے بعد پولس کو پوستاش میں پورا شک پتی پر ہیا گیا اس کے بعد پولس نے اس سے سکتی سے پوستاش کی تو پتی سرتاج ٹوٹ گیا اور اس نے اپنا ظرم قبول کر لیا پولس پوستاش میں آر اوپی سرتاج نے بتایا کہ وہ ہے دلی میں ایک جنس کی فیکٹری میں کام کرتا ہے میری شادی کو قریب چر سال ہو گئے ہیں ہمیں کوئی سنتان نہیں تھی پتنی ندہ اس کا الزام مجھ پر لگاتی تھی اکثر ندہ اور میری اسی بات پر جھگڑا ہوتا تھا اس کے مائکے والے بھی مجھے دھمکاتے تھے وہ ہے تین سال تک اپنے مائکے میں رہی اور اس کے بعد پچھلے کچھ دنوں سے وہ ہے دلی میں میرے ساتھ رہنے لگی تھی وہاں بھی ہم لوگوں کا اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا اس لئے میں نے اس کی ہتیا کرنے کی ہی ساتھ شرچی پوستاش میں آگے سرتاج نے پولس کو بتایا کہ ندہ اسے روزانے تانے دیتی تھی کہ اس سے ایک بچہ پیدا نہیں کیا جا رہا ندہ نے اسے بیزت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی دھمکی دیتی تھی کہ وہ ہے اسے اور اس کے پریوار والوں کو جیل بھیجوا دے گی اس کے لئے وہ ہے بہت گندے شبدوں کا پریوک کرتی تھی جبکہ شادی کے بعد تین سال تک تو وہ ہے آپ نے مائکی میں رہی اس کے ساتھ محس پچھلے ایک سال سے وہ ہے دلی میں رگھوویر نگر میں رہ رہی تھی اتنہ ہی نہیں اس کے پریوار والے بھی اسے آپ مانت کیا کرتے تھے سرتاج نے بتایا کہ سونوارہ دس بجے میں اور ندہ دلی سے روڈویز بس میں بیٹھ کر بدائیوں کے لئے روانہ ہوئے اس سے پہلے ہی دلی سے اس نے ایک اسٹیل کا چاکو اور سرزیکل دستانہ خرید لیا تھا راستے میں چپ چاپ ندہ کا موبائل اس کے پر سے نکال کر بس میں ہی فیک دیا اور بس سے اترنے کے بعد منگلوار صبح قریب چار بجے خیدی ہر علاقے میں ندہ کو زمین پر پٹک کر اس کا گلہ دبایا اور جب وہ ہے بے ہوش ہو گئی تو چاکو سے گردن پر کیای وار کیے بعد میں چاکو کی نوک سے اپنے ہاتھوں پر بھی حملہ کر لیا اس کے بعد میں چاکو اور دستانوں کو چھپا دیا اور اس کے بعد گھر چلا گیا اور پریوار والوں کو لوٹ اور ہتیا کی منگڑت کا حانی سنا دی پولس نے بتایا کہ سرطاج نے اپنی ممیری بہن ندہ سے شادی کی تھی ندہ اپنے ماتا پتا کی ایک لوتی سنتان تھی اس کی ماں کا بشمن میں ہی ندھن ہو چکا ہے وہ ہے کازگنج کی رہنے والی تھی اس کے ماں کی والوں نے بھی پولس کو تہریر دے کر سرطاج اور اس کے پریوار والوں پر ہی اس کانڈ کو انجام دینے کا شک جتایا تھا پریجنوں کی گھٹنا میں کیا بھومی کا ہے فلحال پولس اس کی جائش کر رہی ہے اور پولس نے آروپی پتی سرطاج کے پاس سے واردات میں استعمال کیا گیا چاکو سرجیکل دستانے ایک جنزیر اور بارے سو روپے برامت کر اسے جیل بھیج دیا ہے